پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جوا ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو چینل پر نیو چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے ایچی شیوریز کو نوڈیفکیشن ٹائم سے ملتے رہے اور اگر انسٹرہ پر آپ لوگوں نے فالو نہیں ہے تو فالو کر سکتے ہیں لنک وغیرہ بیچ سکتے ہیں ہم وہیں سی ویڈیوز وغیرہ پک کر کے ریاکشن دیتے ہیں تو آج کا ویڈیو وہیں سی پک کی ہے تو ویڈیو کا ٹائٹل کافی چنگا دینے والا ہے تو ویڈیو کا ٹائٹل پہلے بتاتے ہیں آپ لوگ وہ لائیو ٹی وی شو پر کسی پی ایم کے ساتھ ایسا ہوتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا مطلب کہ پاکستانی پی ایم لائف انسلٹیڈ آن ٹی وی اچھا تو مطلب کیا مطلب ہوا ہے یہ اب مجھے بھی نہیں پتا تو ابھی پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں یہ ابھی پتا چلے گا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں اوہ یہ سیکیورٹی ہے اوہ یہ سیکیورٹی ہے آپ پر حملہ کرنے کے لئے تیار بیٹھی ہے اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے اوہ ایسا بولا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میرا سر آج فخر سے بلند ہو گیا آپ نے کام کو یہ بتا دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں جو شیر ہوتے ہیں وہ شیر شیر ہوتا ہے مجھے بہت فخر ہے آپ پہ شاہباش اور میں ٹی وی پہ جب یہ مناظر دیکھ رہی تھی مجھے کوئی حیرت نہیں یقین کریں مجھے بلکل حیرت نہیں کیونکہ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی جب کہتے ہیں کہ گیدر کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ آپ کے دن گنے ہوئے ہیں یہ جو سیکیورٹی کے حصار میں آپ آتے جاتے ہیں یہ سیکیورٹی بھی آپ سے اب واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں بائیس کروڑ عوام ساتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار پیٹھئے اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے تمہاری اتنی جرت تمہاری اتنی حمد ایک ووٹ چور بجلی چور مجھے 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 ایسا ہوسکتا ہے ہماری چوری کی تاستانیں جب کھلیں گی جب میڈیا کچھ آزاد ہو گیا ہے جب اپنی غلامی کی ایسا ہوسکتا ہے کون ایسا ہوسکتا ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کے اندر ایک اوائنس آگئی ہے جس میں اب آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں چھونکتا اب وہ دور گیا جب آپ ظلم بھی کرتے تھے زیادتی بھی کرتے تھے دھونس اور دھاندلی بھی چلاتے تھے اور دیوار کے پیچھے چھپی جاتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اچھے سے پیکنگ کرنا پرائم نیسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مت جانا ہے اور جب یہ اس طرح کہنا ہے تو تمہاری چوری کی داستان عمام کے سامنے آئیں گی تمہاری ایٹی ایمز کی داستان عمام کے سامنے آئیں گی میں یقین سے کہتی ہوں کہ تیہتر سال میں اتنا بڑا چور پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا بہت سے میری آپ نے بات سنجی یہ جو کرپشن ہے یہ ایک ایسی کینسر ہے جو صرف پاکستان میں نہیں پھیلی ہوئی یہ ہر غریب ملک جو دنیا کا ہے اس کی بنیادی کرپشن ہے کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر ملک کو تباہ کر دیتی ہے ایک دیمک کی طرح پھیل جاتی ہے لائف ٹی وی شو پر کسی پی ایم کی ایسی بے عزتی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوئی یہ کان نامہ کر کے دکھا ہے پاکستان کے پی ایم عمران خان نے باب یہ مجھے نہیں پتا کہ چپ چپ سنتے رہے اس نے ایسی بات کیا ہے اور اس کا کہتے ہیں پھر اس کے بات زہری بات ہے پھر اگر عام ناغری کوئی تو اس کو گھر چھوڑا ہے زہری بات ہے پھر یہ ایسی بات ہے نا لائف کال میں جب آپ کو ہر چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو جواب دینا پڑتا ہے بلکل باب جب آپ کو کوئی کال کر رہا وزیراعظم کو یہاں لوگ وزیراعظم کو کال کرتا ہے پھر اچھی سننی پڑتی ہے اور اس کو جواب دینا پڑتا ہے بلکل باب کوئی شاک نہیں اتر اب انہوں نے بولا ہی اس طرح کہ چپ لیتے ہیں وہ اب کیا بولے مدہ وہ دیتا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہو اور صحیح ملک کو چلا رہا ہو اور اس کی بات دوڑ ایک مضبوط محشید مضبوط محشید بھی آتے ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے بڑے پیارے پیارے کوششنز پوچھتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں سنتے ہیں پیدا اچھے سے پھر مسکرات کے حلقہ سے اس پر جواب دیتے ہیں بھائی ان کو تو پتا ہے نا پی اے مودی صاحب کو تو پتا ہے نا میں نے جو ملک کے لیے کیا عوام کے لیے کیا ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے اور عوام کی بھی آنکھوں کے سامنے بلکل بابا ابھی جس طرح اس ویڈیو میں ہوا ہے تو ابھی امران خان نے بولا ہے کہ بھائی کرپشن زہری بات ہمارے کنٹری میں کرپشن یار بہت ہی زیادہ ہے میں کہتا ہوں کہ سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ کرپشن کا پیسہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے پکایا آپ کو پتہ حالات اور یہاں پہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ابھی جو ایک بندہ وہ دن کا اگر پانچ سو ہزار رپے کماتا ہے نا تو اس کی لیے مطلب کہ دن وہ گزارنا بھی مشکل ہو گیا پانچ سو ہزار رپے مطلب ایک ٹائم تھا کہ یہاں پہ کافی ایک اہمیت رکھتے تھے ہزار دن کا تو اچھے سے وہ جی رہے دیں لیکن آج ایسا ٹائم آگیا کہ وہ بھی رو رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ آٹھ سو نو سو رپے کا پندرہ کلو کا آٹھے کا ہو گئے نا مطلب نو سو رپے پندرہ کلو نو سو کا اور پھر آپ خود آگے اندازہ لگا رہے ہیں ایک ٹائم ایسا تھا نا وجہ اگر آپ پانچ ہزار لے کے جائیں تو پورے مہینے کا سوڈا آپ کا اصل آجاتا تھا ابھی ایسا ٹائم آگیا کہ اٹھارہ بیس ہزار لے جائیں تو ابھی مہینے کا سوڈا نہیں آتا تو یہاں پہ یہی کہانی ہے اور وہاں پہ جسر ابھی اس نے بولا ہے مجھے تو لگ رہا تھا مریم نواز ہے اس سے ملتی جلتی آواز ہوگی ہو سکتا ہے کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن اگر جو بھی اس کو اتنا لائف پہ اس طرح سے آکھ نہیں کہنا چاہیے تو چلو بولتی لیکن یہ کچھ زیادہ ہی اس نے کر دی یا مطلب بہت زیادہ ایکسٹریم لیول ایک تو ہوتا ہے نا لیول آئی لیول اس نے ایکسٹریم لیول کیا جو خوبتے ہوتی ہیں وہ اپنے ملک کی عوام کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں اب ہی عوام ہمارے روزیں چاہ رہے ہیں ربزان چاہ رہے ہیں ربزان میں تو چاہیئے تھا کہ چیزیں سستی کرتے ہیں کہ عام آدمی بھی ہر چیز خرید سکتا ہے اور ہر چیز خرید سکتا ہے ہمارے ساتھ کنیڈا بھی کنیڈا بھی ہے کنیڈا کا وزیادہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی کے لیے چیزیں سستی کرتے ہیں رمضان اور یہاں پہ ہمارے تین گناہ مہنگی ہو جاتے ہیں علاقہ ہم ایک مسلم کنٹری ہیں اور وہ باہر دوسرے کنٹری نون مسلم لیکن وہ یہ کہ کنیڈا میں ایسا کانیتی سب سستا ہو جاتے ہیں تو یار ہم ہمارے کنٹری کو چاہیے کہ ہم آگے کی طرف دھیان دیں ان چیزوں سے نکلیں اور آگے کنٹری کو لے سوچیں کہ اس کنٹری کب کرنا ہے کہ اور کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے تو یار اس بارے میں تھوٹس آپ لوگ لازمی کومنس سیکشن میں جی جی کہ تری ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ شیئر رکھنا تو بائی